موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وشاورہم فی الامری معزز ناظرین کرام واقعات اور عبرتیں اس عنوان سے باتیں چل رہی ہیں اور مختلف اس کے زیلی عناوین آپ کے سامنے آ رہے ہیں آج کا عنوان ہے اسلام میں مشورہ کی اہمیت دین اسلام نے مشورہ کو بڑی اہمیت دی ہے اور اس بات کو اگر سمجھنا ہو تو اس انداز سے سمجھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ جہاں قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہاں یہ بھی ہمیں بتایا ہے یہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتا یہ وہی بولتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہی ہوتی ہے ایک ایسا نبی جو اللہ کی منشاہ سے بولتا ہے اللہ کی چاہت سے بولتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے کہنے کے بعد بتاتا ہے بات کو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ آپس میں مشورہ کرو صحابہ اکرام سے اللہ کے رسول نے بشمار مواقع پر مشورہ کیا ہے اور اگر کوئی انسان کسی سے مشورہ کرتا ہے تو مشورہ کرنے میں وہ چھوٹا نہیں ہو جاتا آج ہمارے معاشرے کے اندر باپ بیٹے سے مشورہ کرے شوہر بیوی سے مشورہ کرے بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے مشورہ کرے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو مایوب سمجھ رہا ہے ایسا کرنے میں جیسا کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے اور اس کے کتنے نقصانات سماج میں آ رہے ہیں معاشرہ روزانہ کیسے کیسے نقصانات چھیل رہا ہے شاید اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے دین اسلام میں اگر ہم صحیح انداز سے دین کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ دین اسلام نے مشورہ کی بڑی اہمیت دی ہے آئیے اس تعلق سے کچھ واقعات اپنے سامنے رکھتے ہیں جب اللہ کی رسول مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور نماز باجمعات ہونے لگی تو پھر یہ بات سامنے آئی کہ ہر نماز کا ایک متینہ وقت ہے نماز پڑھنا بھی ہے اور اس کے وقت میں بھی پڑھنا ہے تو وقت سے باجمعات نماز ادا کی جائے اس کے لیے کیسے لوگوں کو پتا چلے کہ فجر کی نماز اس وقت ہو رہی ہے زہر کی نماز اس وقت ہوگی اثر کی نماز کا وقت یہ ہے مغرب کی نماز کا وقت یہ ہے یہ مسئلہ الگ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے اس کا وقت بیان کر دیا ہے لیکن وقت تو یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں ختم ہو جاتا ہے نماز کس وقت باجمعات ادا کی جائے گی مسجد نبوی میں اس کے لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بات آئی تو آپ نے اس کے لیے صحابہ سے مشورہ طلب کیا صحابہ اکٹا ہو گئے اور اپنی اپنی رائے دینے لگے بات صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ایک اونچی جگہ پر آگ لگا دی جائے اور لوگ دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا اب مسجد چلنا ہے اس رائے کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا رائے آئی کے ناقص بجا دیا جائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو بھی پسند نہیں فرمایا اس کے علاوہ بھی اور کئی رائے آئیں جن کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ مشورہ دیا کہ اللہ کی رسول جب تک کوئی بات تیہ نہیں ہوتی تو اگر آپ بہتر سمجھیں تو ایسا کر لیں کہ کسی آدمی کو تیہ فرما دیں نماز سے کچھ پہلے وہ مدینہ کی گلیوں میں گھومیں اور اعلان کر دیں اس کی آواز پکار سنیں گے اور مسجد میں حاضر ہو جائیں گے یہ رائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جب تک اس سے اچھی کوئی رائے نہیں آتی اسی پر عمل کرتے ہیں مجلس برخواست ہو گئی آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات تو یہ عرض کر دوں کہ اللہ کی رسول نے مشورہ طلب کیا اور مشورے میں جو بات اللہ کی رسول کو صحیح نہیں لگی وہ اللہ کی رسول نے ریجیکٹ بھی کر دی اور جس کی بات ریجیکٹ ہوئی اس نے اپنے آپ کو معمولی نہیں سمجھا اپنی اس نے بیزتی نہیں سمجھی اس تعلق سے ناظرین کرام اگر سماج صدھانے کی ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں آپس میں مشورہ بھی کرنا چاہیے اور مشورہ ہم نے دیا ہے ضروری نہیں کہ اس کو قبولی کیا جائے اتنی وسطے نظری اور وسطے قلبی بھی ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مدابع ایک مجلس برخواست ہو گئی رات میں سوتے میں حضرت عبداللہ بن زید انساری صحابی رسول نے خواب دیکھا خواب دیکھا کہ کوئی آدمی چلا جا رہا ہے اور وہ یہی سنگ ڈھول ناکوس لیے جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے یہ دے دو کیا کرو گے بتایا کہ ایسے ایسے نماز پڑھنے کے لیے اس سے پہلے ہم اس سے آواز لگا دیں گے انہوں نے کہا کہ یہ سب مت کرو بلکہ ایسا کرو کہ جب نماز کا وقت ہو جائے اور جس وقت تمہیں نماز پڑھنا ہے تو تم یہ کلمات کہا کرو کون سے کلمات جو آج آزان میں کہے جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آخری کلمات تک یہ بیدار ہوئے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا تو اللہ کی رسول نے کہا بلال حبشی کو یہ کلمات کہو تم ان سے یہ کلمات دوراتے رہو اور وہ دوراتے رہیں گے وہ بلند آواز سے کہیں گے جیسی بلال حبشی نے وہ کلمات کہنے شروع کیے نیند میں تھے بستر پڑھتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اٹھ کر بھاگ لئے اور کہا اللہ کی رسول میں نے بھی یہی کلمات خواب میں دیکھے ہیں آپ نے فرمایا کہ چلو تمہارے ساتھی کی تائید بھی ہو گئی یہ آزان کے جو کلمات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ سے مشورہ کیا ایک بیٹھک بڑھائی لوگوں کو جمع کیا ان کی رائے لی تو مشورہ کرنے میں فائدہ ہے فائدہ دیکھئے کیا ہے آج جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ نماز پانچ وقت کی جو ہم پڑھتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پانچ وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی بلکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج کے سفر پر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر آپ کو جب بلایا تو وہاں آپ کو پچاس نمازیں دی گئی تھی جب آپ وہاں سے واپس آ رہے تھے اور پانچ وے آسمان پر پہنچے تو ہر آسمان پر مختلف انبیاء سے آپ کی ملاقات بھی ہو رہی تھی سات وے آسمان چھٹے آسمان انبیاء سے ملاقات تھی انہوں نے کوئی ذکر کیا نہیں اس تعلق سے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پانچ وے آسمان پر ملے تو انہوں نے جب پوچھا اور اللہ کی رسول نے بتایا کہ ایسے ایسے یہ تعائف یہ اللہ کی طرف سے ملے ہیں اور پچاس وقت کی نماز لے کر جا رہا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو مشورہ دیا کہ اللہ کے پاس وہاں پر چلے جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دنیا کا ایک تجربہ تھا ان کی امت دو وقت کی نماز نہیں پڑھ پائی تھی تو اس لیے پچاس کی تعداد سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ نماز کم ہونا چاہیے مشورہ اللہ کی رسول نے قبول فرمایا اور واپت چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے روایات میں اس چیز کو لے کر اختلاف ہے کہ کتنی بار اللہ کی رسول گئے لیکن اللہ کی رسول آتے گئے جاتے گئے آتے گئے جاتے گئے پچاس سے جب پانچ رہ گئی تو اللہ کی رسول اس کو لے کر دنیا میں تشریف لیا موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا تو اس کا فائدہ امت کو ملا ورنہ پچاس وقت کی نماز بمقابلے پانچ کے میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں ناظرین اکرام کہ پانچ کے بھی اب نمازی مل نہیں رہے ہیں اس سے پہلے ابھی ایک سروے کیا گیا ہے جس سروے میں آیا ہے کہ نبے پرسنٹ مسلمان بے نمازی ہے اور دس پرسنٹ میں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ان دس پرسنٹ میں بھی صرف دو پرسنٹ ایسے ہیں جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں یعنی وہ دس پرسنٹ بھی پنچ وقتہ نماز جماعت سے نہیں پڑھتے ان کی بھی فجر نکل رہی ہے یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے اور اگر میری بات کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں غلط بیانی کر رہا ہوں میں تو خوش ہوں گا کہ میری بات غلط نکل جائے اگر کسی کے گھر میں سات آدمی ہیں تو وہ ساتوں کو گنے گا تو پتہ چلے گا کہ چار بے نمازی ہیں تین نمازی ہیں پانچ بے نمازی ہیں دو نمازی ہیں کسی میں سات کے ساتھ بے نمازی ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف جمعہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف عید و بقرید کی نماز پڑھتے ہیں اور بہت بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلم معاشرے کا حال یہ خراب ہو چلا ہے کہ جنازے کی نماز بھی پڑھنے والے ہنڈرٹ پرسینٹ مسلمان نہیں ہیں ایسی مثالیں ہیں کہ جنازہ تو اببہ کا ہے انتظار تو چوبیس گھنٹے کیا گیا کہ بومبئی سے آرہا بیٹا لیکن پتا چلا کہ شکل دیکھنے کے بعد ایک طرف کھڑا کہ وہ پجامہ خراب ہے اپنے آپ کو سمجھیں ہم لوگ میرا موضوع ہے مشورے کی اہمیت اس لئے اس تفصیل میں لے جانا نہیں چاہتا میں آپ کو لیکن میں نے عرض کیا کہ اللہ کی رسول ساتوے سے چھٹے اور پانچوے آسمان تک آ چکے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ مان کر واپک چلے گئے تو پچاس سے پانچ رہ گئی اللہ کی رسول نے مشورہ مانا اور مشورے کا فائدہ بھی ہوا اس طرح کے بہت سارے واقعات مشورے کے تعلق سے احادیث کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے مجھے تو صرف یہ نقطہ ناظرین اکرام آپ سے عرض کر کے آگے بڑھنا ہے کہ مشورہ بہت ضروری ہے مشورے کی بڑی اہمیت ہے ہم مشورہ نہیں کر رہے ہیں اس وقت نہ تو ہماری مساجد میں مشورہ ہو رہا ہے نہ ہمارے مدارس کیلئے مشورہ ہو رہا ہے نہ ہمارے گھروں میں مشورہ ہو رہا ہے نہ ہمارے محلوں میں مشورہ ہو رہا ہے نہ ہماری جماعتوں میں مشورہ ہو رہا ہے ہر آدمی ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ رہا ہے ہر آدمی اپنا آپ کو بے لگام سمجھ رہا ہے اور اسلام کا مجاز ہے کہ آپس میں مشورہ کیا جائے جنگ بدر میں ایک واقعہ نہیں ایسے کئی واقعات ہیں جن میں اللہ کی رسول نے مشورہ کیا جب جنگ بند ہو گئی ختم ہو گئی اور صحابہ نے جنگ مسلمانوں نے مومنین نے جیت لی اور کفار کو قیدی بنا دیا گیا تو بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا صحابہ کو اور فرمایا کہ اب یہ بتاؤ قیدیوں کے ساتھ کیا صلوق کیا جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے آئے اللہ کی رسول فدیہ لیا جائے پیسہ لیں گے زیادہ ضرورت ہے وقت پہ کام بھی آئے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو ہم نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایمان بھی لے آئے نسل بھی ایمان والی چلے فرمایا کہ میرا مشورہ یہ ہے اللہ کی رسول فدیہ لے کر پیسہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ آیا کہ اللہ کی رسول ایسا نہ کیا جائے یہ سب اپنے قوم کے بڑے لوگ ہیں سردار لوگ ہیں ذمہ دار لوگ ہیں یہی اکساتے ہیں یہی بھڑکاتے ہیں یہی سادشے کرتے ہیں یہی پلاننگیں کرتے ہیں اسلام کے خلاف آج موقع ملا ہے تو آج ان سب کو تلوار کے حوالے کر دو لیکن اللہ کی رسول نے دونوں رائے سنی اور سننے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو چونکہ اس میں نرمی بھی تھی رحمت بھی تھی شفقت بھی تھی سلامتی بھی تھی حفاظت بھی تھی اس میں فائدہ بھی تھا وہ رائے آپ نے تسلیم فرماتی کیا سمجھ میں آیا ناظرین اے کرام اتنے اہم مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور دو رائے آئی ہیں آپ کے سامنے ایک قبول کیا ایک کو قبول نہیں کیا زندگی کے کسی حصے میں بھی کوئی ایک لفظ نہیں لکھا سکتا نہ کسی زبانی نہ کسی تحریر سے کہ ان دونوں نے کبھی اس پر گفتگو کی ہو کہ تمہاری معنی میری نہیں معنی یا میری معنی تمہاری نہیں چلی ہم اگر کسی میٹنگ میں بیٹھتے بھی ہیں مشورے کے لیے تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آج ہمارا مشورہ منے گا تو نہیں منے گا تو ہم اختلاف کریں گے انتشار کریں گے مشورہ انتشار کے لیے نہیں ہیں اختلاف کے لیے نہیں ہیں توڑ کے لیے نہیں ہیں مشورہ تو جوڑ کے لیے ہے رہے اللہ تعالی نے جو آپ کہتے ہیں نمازِ استخارہ پڑھی جائے استخارہ کی دعا کی جائے یہ بھی تو اللہ تعالی سے مشورہ ہے مشورے میں خیر ہوتی ہے بھلائی ہوتی ہے اتمنان ہوتا ہے سکون ہوتا ہے اس تعلق سے ہمیں اپنی پوزیشن کو سمجھ کر چلنا چاہیے جنگِ اہت کے تعلق سے بھی بہت سارے ایسی واقعات ہیں آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مشورہ کیا سلِ حدیبیہ کے موقع پر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ مکہ سے باہر آگئے ہیں کفار اور ارادہ یہ بنا رہے ہیں کہ شاید وہ لڑیں گے تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہمارا ارادہ لڑنے کا نہیں ہے ہم چلتے جائیں چلتے جائیں اس کے علاوہ سلِ حدیبیہ کے موقع پر حدیث میں آتا جب آپ وہاں پہنچ گئے انہوں نے کہا کہ نہیں آگے بڑھ سکتے اور آپ کو بھی یقین ہو گیا کہ اب آگے نہیں بڑھنے دیں گے یہ لوگ تو اللہ کی رسول نے کہا کہ یہیں سب کچھ پڑا اڑھا مختصرا یہ ہے کہ اللہ کی رسول نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے جو جانور لائے ان کو زبا کر اپنے سر یہیں منڈا دو کوئی بھی منڈا نہیں رہا کوئی اپنی قربانی پیش نہیں کر رہا اللہ کی رسول کبھی اندر آتے کبھی خیمیں باہر جاتے کبھی اندر آتے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کی رسول کی بیوی آپ کے ساتھ تھی نبی پاک نے ان سے کہا کہ حجیب حال ہے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا میں کہہ رہا ہوں یہ صحابہ میرے ساتھی نہ قربانی پیش کر رہے ہیں زبا کر رہے ہیں نہ ہی اپنا سر منڈا رہے ہیں فرمایا اللہ کی رسول کیوں گھبرا رہے ہیں آپ کے سر پر بال تو ہیں نا آپ کی قربانی تو کھڑی ہے نا آپ جائیے اپنی قربانی پیش کر دیجئے اپنا سر منڈا دیجئے اللہ کی رسول نے جیسے ہی کیا حدیث میں آتا ہے تمام صحابہ نے سر منڈا دیا اپنی قربانیاں پیش کر دی حضرتِ ام سلمہ نے مشورہ دیا اللہ کی رسول کو تو مشورے کی اہمیت ہے مشورے کی افادیت ہے مشورے میں خیر ہے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں اپنی زندگی کے مشکل حالات میں اپنی زندگی کے کٹھن حالات میں لوگوں سے مشورہ کریں امید ہے کہ ہم اس مشورے کی اہمیت کو سمجھیں گے اور اپنے سماج میں مشورے کی اہمیت کو عام کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے آمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں